منال کو طلاق دے دو میں فران سے شادی نہیں کروں گی بات ختم بچ جاؤں گی نا اس شخص سے یہی چاہتے ہو تم چھپ کی ہو گیا حضر بتاؤ دے رہے ہونا طلاق جواب دو تاکہ تاکہ میں فران کو بنا کر دوں بلکہ بولو میں ابھی اسے فون کر لوں بولو سنا تم یہ کیسی باتیں کری ہو میں منال کو کیسے آ یا نہ مجھے جواب چاہیے آزر مجھے یہ صفائی مت دو اب کوئی صورت نہیں بچی ہے تم مجھے ابھی اسی وقت بتاؤ کہ تم اسے طلاق دے رہے ہو یا نہیں سنا ایسا کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قصہ بھی ختم ہو لیکن ایک ریکویسٹ ہے میرے میری شادی میں ضرور آنا تلنا چاہے تب بھی شاید اسی صورت میرا مان باقی رہ جائے تھوڑا سا تعلق باقی رہ جائے ٹھیک ہے تھوڑی سی زندگی آسان ہو جائے گی بھی خدا حافظ سنا 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 میری بات سنو سنا 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 کیا ہو کیا کیا بھی وہ کفیہ ہی ہے دیکھو زندگی کا ہر فیسلا جزبات ہی ہو نہیں کیا جاتا سمجھ دی کہ کوشش کرو فرحان میں کوئی برا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ تمہارے اور منال کے بیچ میں ہے دل کے معاملے میں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں everything is fair love and war حالت تو نہیں کہتے میں نے تمہاری شادی کو قبول کیا ہے تم بھی میرے اور فرحان کے رشتے کو قبول کرو فرحان کو قبول کرو آزر تب ہی ہماری دوستی برقرار رہ سکتی ہے دو ہفتے بعد میری شادی ہے انتظار کروں گی تو موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر